آج صبح ملائکہ آرودہ اور ارجون کپور کو لے کر ایک چوکا دینے والی خبر آئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ملائکہ اور ارجون ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلے چھ ساتھ دنوں سے ملائکہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہے اس نے خود کو آئیسولیٹ کر دیا ہے اور ارجون کپور اپنی قزن ریا کے گھر آئے تب بھی وہ ملائکہ سے ملنے ان کے گھر نہیں گئے جبکہ ریا اور ملائکہ کا گھر واکنگ ڈسٹنس پر ہے ہر بار ارجون جب ریا کے گھر آتے ہیں تو ملائکہ سے ملتے ہی ہیں یا پھر ویکنڈ پر یہ دونوں کافی کے لیے ڈینر کے لیے نکلتے ہیں لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اس بات کو لے کر کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بریک اپ واقعی ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملائکہ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ آس پاس کووڈ بہت زیادہ چل رہا ہے حال یہ میں دیکھا گیا کہ کیسے ریا کپور کی ایک پارٹی کے بعد کپور فیملی کے کئی سارے میمبرز کووڈ پوزیٹیو ہوئے جس میں ریا ان کے ہزبن ارجون کپور اور ان کی بہن انشولا بھی ہوئی آپ کو بتا دے کہ کووڈ پوزیٹیو تو خوشی کپور اور جانوی کپور بھی ہوئی لیکن اس بار کپور سسٹرز نے یہ سمارٹنس دکھائی کہ جہاں ایک طرف ایک رول ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتے ہی اس کی گھوشنا کرنی ہے جانوی اور خوشی نے کووڈ کو بیٹ کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ہم تین تاریخ سے کووڈ پوزیٹیو تھے اور تب سے ہم آئیسولیشن میں ہیں یعنی کہ جانوی اور خوشی بھی جب ارجون کپور کووڈ پوزیٹیو ہوئے تھے تب ہی کووڈ پوزیٹیو ہوئی تھی لیکن انہوں نے یہ بات بتانا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بولی ووڈ والے پارٹیاں کرتے ہیں اور ان پارٹیوں میں ہی کووڈ کے بمپوٹتے ہیں کرن جوہر کی پارٹی میں یہ سب ہوا تھا جب کرینہ کپور کووڈ پوزیٹیو ہوئی تھی اور تب کرن کی پارٹی کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے گئے تھے اسی لئے اس بار کپور فیملی نے اس چیز کا دھیان رکھا کہ کووڈ پوزیٹیو ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کے بیچ کھلاسہ ہی نہیں کیا آدھے میمبرز نے کھلاسہ کیا اور آدھو نے نہیں کیا تاکہ ان پر سوال نہ اٹھے کہ انہوں نے کوئی پارٹی اٹینڈ کی تھی آپ کو بتا دے کہ انہیل کپور کی بردے تھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی کے بعد یہ سب ہی فیملی میمبرز جو ہیں وہ کووڈ پوزیٹیو ہوئے ملائکہ کی جہاں تک بات ہے کہ کیوں ملائکہ نے آئیسولیٹ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے تو اس کا بھی یہی ریزن ہو سکتا ہے کیا پتا بولی ووڈ انڈسٹری میں اب یہ نئی چیز آگئی ہو کہ جب آپ کووڈ پوزیٹیو ہوئے تب نہیں بتا رہے ہو لیکن جب آپ ٹھیک ہو گئے تب آپ بتا رہے ہو کہ ہاں میں تھی اور اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں تاکہ لوگ ٹریک نہ کر پائے کہ آپ کس پارٹی میں گئے تھے کہاں گئے تھے آپ کی ٹرائیول ہسٹری کیا تھی جو آپ کووڈ پوزیٹیو ہوئے ملائکہ کو لے کر دو دن پہلے خبر آئی تھی کہ ان کا جو شو ہے جس شو کو وہ جج کرتی ہے ڈانس ریالیٹی شو اس شو کے فنالے میں بھی وہ شامل نہیں ہوئی کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اب اس دور میں ہم سب کو سمجھ آتا ہے کہ کس بات سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور کیوں اچانک اپنے آپ کو انسان آئیسولیٹ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کووڈ کے کارن ہی حالانکہ ملائکہ نے اس بات کی پشتی نہیں کی کہ انہیں کووڈ ہے یا نہیں لیکن ملائکہ کا خود کو آئیسولیٹ کرنا ارجن کپور کا ملائکہ کے گھر کے باجو تک آنا اور ملائکہ سے ملنے نہ جانا بہت کچھ کہہ دیتا ہے اس کے دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان کا بریک اپ ہوا ہے یا پھر ملائکہ کو کووڈ ہوا ہے